ساتھ سنگت جی پیار سے بولیے یا نرکا جی ساتھ سنگت اکثر کچھ باتیں دیکھنے میں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو دماغ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ماتا جی کرپا کریں ستگرو کا پہرہ بدل گیا ہے کہ ہم سٹیج سے نکل کر یہ سٹیج کی باتوں کو اپنے گھر تک لے جائیں ساتھ سنگت سٹیج پر کہا جاتا ہے کہ پیار ہونا چاہیے مگر ساتھ سنگت کہیں گھر کی بات آتی ہے تو اس میں پیار نظر نہیں آتا بہت کم گھر ہیں جنہوں میں پیار نظر آتا ہے اور ستگرو ماتا جی نے آتے ہی پہلے یہ کہا کہ ہم نے ستگرو بابا جی کے ان آشاؤں کو پوراں کرنا ہے جو بابا جی چاہتے تھے ساتھ سنگت وہ شروع ہوگا میرے سے یا آپ سے مجھ کو کچھ کرنا ہوگا ساتھ سنگت تب یہ مشن کی ڈیولپمنٹ آگے آئے گی واسط وقتہ مشن کی جو ہے وہ سنسار میں اس لیے پھیلے گی جب میں بدل جاؤں گا اور آپ بدل جاؤں گے شروع ہوتی ہے بات ساتھ سنگت تب آپ نے آپ کو پوچھئے سب سے پہلے صبح اٹھ کر کیا آپ اپنے کسی ساتھی کو پتی کو پتنی کو بچے کو پریوار کو نمشکار کرتے ہو اگر نمشکار کرتے ہو تو تم نرنکاری ہو اگر نہیں کرتے تو سوچ لو کہ ابھی ہم نے یہ بات جیون میں اپنائی نہیں ہے کہ سب میں نرنکار ویاپک ہے اگر ویاپک ہے تو میرے بیٹے کے اندر بھی ہے میری بیٹی کے اندر بھی ہے میرے پتنی کے اندر بھی ہے میرے پتی کے اندر بھی ہے اور ستگرو ماتا جی ستگرو بابا جی آج یہ چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم یہ بھگتی گھر سے شروع کریں ساتھ سنگت یہ بھگتی کا شروعات ہے صبح اٹھیں ہر صبح ہوتی شروع ستگرو تمہارے نام سے دن گزرتا شام آتی ستگرو تمہارے نام سے ہم نے گروہ کو آدھار بنانا ہے تو بنے گا کیسے صبح اٹھ کر داتار کا سمرن کرنا اور کسی مہاتمہ کو ساتھ سنت نمشکار کرنا اکثر ساتھ سنت دیکھا جاتا ہے کہ نمشکار کو بھی تھوڑا عدورے ڈنگ سے کیا جاتا ہے میں بنتی کرتا ہوں کہ دن میں ایک بار اپنا ماتھا کسی چرنوں پر لگاؤ تب یہ ماتھا پرورتن ہوگا تب یہ باتیں پرورتن ہوگی نہیں تو کھالی ہاتھ گھٹنے تک رہ جاتا ہے ایسا نہیں ہم نے ساتھ سنت ایک بار دن میں ضرور ایسا کرو کہ تمہارا ماتھا کسی مہاتمہ کے چرنوں پر لگے چرن توڑ مستق تلائیں بدل جائیں متھے دی ریکھا وہ کھالی باتوں سے نہیں ہوگا کرم سے ہوگا ہم نے وہ کرم کرنا ہے اور ساتھ سنت دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ ہر نرنکاری کو پانچ پرن ہماری بیسک پرنن ہے بیسک ہے نرنکاری مشن کا پانچ پرن وہ سب کو یاد ہونے چاہیے پہلے پرن کا مطلب تھا کہ ستگرو بابا جی نے جو ہمارا اہم ہے اس کو ساتھ سنت شین لیا دھن کس نے دیا بھگوان نے من کس نے دیا بھگوان نے یہ دھن کس نے دیا یہ بھی بھگوان نے تو ہے ہی بھگوان کا ارے تم پرتگیا کرو کہ یہ بھگوان کا ہے ساتھ سنت یہ بیسکلی ہم کو یاد ہونا چاہیے سب نرنکاری جگت کے جتنے بھی بہن بائی بچے پریوار ہیں سب کو یہ پانچ پرن یاد ہونے چاہیے ساتھ سنت دوسرا پرن ہے اہمکار نکلنا یہ جاتی پاتی کا اہمکار ہے ویسے ساتھ سنت دھرم شاشتروں میں سات پرکار کے ہمکاروں کا ذکر ہے دے کا اب ایمان پہلا دے کی سندرتہ کا اب ایمان ساتھ سنت یہ بھی دے کے اب ایمان میں آتا ہے من بھگوان ہو یہ بھی اب ایمان دوسرا پیسہ زیادہ ہو دھن زیادہ ہو یہ تیسرا اب ایمان ہے اور چوتھا اب ایمان ہے جدیہ کا جو تھوڑے اکشر پڑ جاتا ہے تو ساتھ سنت دوسرا سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا پڑ جائے تو گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتا میں شہر میں جا کر رہوں گا گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا میں الک جا کر رہوں گا ساتھ سنت دوسرا ہوں ساتسم کچھ بھی میں کچھ بن گیا ہوں یہ ساتمہ ابیمان ہے ان ابیمانوں کو توڑا گیا پانچ پرن کے ذریعے سے پانماندھن نرنکار کا ابیمان نہیں کرنا یہ سارا بہمد نرنکار کا بنایا ہے سب ہی پرانی نرنکار کے بنائے ہوئے ہیں اس لیے جاتی بھید میں نہیں آنا سب کی آنکھیں دو ہوتی ہیں ساتسم پھر بھی جب بھی کہیں بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے ہمارے میں ابھی بھی ساتسم وہ جاتی پاتی کی بات سامنے آ جاتی ہے ہم بچوں کی کوالیفکیشن نہیں دیکھتے بچوں کی ایبلیٹی نہیں دیکھتے چار چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے بچہ اور بچی ایک جیسے ہوں ساتسم تو وہ کاریہ شیل ہوں ڈیپینڈنٹ نہ ہوں فادر اور مدر کے اوپر کاریہ شیل ہوں کسی پرکار کا کوئی نشہ نہ کرتے ہوں اور ساتسمت کسی پرکار سے مشن سے الگ نہ ہو یہ چار باتیں ضرور دیکھئے لگر ساتسمت باقی باتیں دیکھنا کوئی اچھا نہیں ہے ساتسمت ہم نے یہ بات بھی اپنانے میں تھوڑی کسر رکھ دی کسر رہ گئی اور تیسری بات ہے کسی کھان پان پر نفرت نہیں کرنا ساتسمت کرپا کرو سنت جنو یہ بات ہمارے میں بھی سوڑا سٹیٹس کا بھاو آ جاتا ہے وہ نیچے بیٹھ کر کھانے والے ہیں یہ اوپر بیٹھ کر کھانے والے ہیں ساتسمت اس کا کھانا پینا اچھا ہے اس کا پہننا اچھا ہے اس کا سٹیٹس اچھا ہے اکثر یہ بات کہی آتے ہیں وہ ہمارے سٹیٹس کا ہونا چاہیے ارے ابھی تو ابیمان اکڑا ہوا ہے بیچ میں سٹیٹس کا ابیمان اکڑا ہوا ہے ساتسمت ودیا کا ابیمان ہے وہ بھی اکڑا ہوا ہے پاتا نے کہا کہ یہ ساتسمت ابیمان کسی کے کھانے پینے پہننے پر ابیمان مت کرنا نفرت مت کرنا ساتسمت چوتھا پرند بہت باریک ہے ماں نے جنم دیا پتا نے پالا کوئی ماں کا دینڈ نہیں دے سکتا اس نے کتنی گندگی اٹھائی کتنا ناک صاف کیا کتنا تھک صاف کیا کتنی ونٹنگ صاف کی ہماری ہم ساتھ سے ماں کا قرض نہیں دے سکتے اس لیے کہا گیا ماتا پتا پریوار میں گست میں رہ کر ان کی سیوا کرنی ساتھ سنگت کوئی وشہ دھاری سادو سنت فقیر بن کر سماج کے اوپر بوجہ نہیں بننا یہ بہت بڑا کرنٹی کاری ساتھ سنگت ایک پرن ہے کہ سماج کے اندر ان لوگ جو دھرم کے نام پر ساتھ سنگت تھوڑا الگ ہو گئے ہیں ساتھ سنگت الگ اپنا ستان بنا لیا الگ اپنا کاریے کر رہے ہیں الگ ساتھ سنگت اپنی جمعین بڑھا رہے ہیں جائدات بڑھا رہے ہیں بہت بڑی کرنٹی ہے کہ ان رمکاری مشن کا ایک بھی آدمی مان کر نہیں کھا رہا ایک بھی آدمی ہاتھ پھیلا کر نہیں کھا رہا اپنی کمائی سے کھا رہا ہے یہ ساتھ سنگت سدانت ہیں ہم سب کو یاد ہونے چاہیے اور پانچ بات سدانت بھی ہنکار سے بچنے کے لئے ہے کہ یہ مجھے بھی ابھی مان نہ ہو جائے کہ میں برمگیانی ہو گیا ہوں اب میں دنیا سے سریست ہو گیا ہوں برمگیانی سب سے اتر ہوتا ہے اس سے سب میں بھی اتم ہو گیا ہوں یہ بھی ابھی ایمان چھوڑ دیا ساتھ سنگت یہ پانچ سب کو یاد ہونے چاہیے اور ساتھ سنگت ہنکار سے نکل لے کے لئے ہمیں اوش ساتھ سنگت اپنے جیون پر بل دینا ہوگا اپنی باتوں کو سوچ دینا ہوگا ایک نرمتاری کریکٹر پیدا کرنا ہوگا وہ نرمتاری کریکٹر کیا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں اگر بولتے ہیں تو نرمتاری مشن پر انگلی چلی جاتی ہے ہم کسی کا لے کر نہیں دبائیں نرمتاری مشن پر انگلی چلی جاتی ہے ساتھ سنگت ہم کسی کا اپمان نہ کریں نرنکاری مشن پر انگلی چلی جاتی ہے ہم بری عادتوں کو چھوڑ دیں ساتھ سنگت کئی بار دیکھ کر حرامگی ہوتی ہے کہ ساتھ سنگت بیشے تو برم گیانی ہیں گیانوان ہیں مگر ساتھ سنگت بجار میں بیٹھ کر تانش کھڑنے لگ جاتے کیوں کارن کیا کہ ہم نے اپنی عادتوں کو بدلا نہیں ہے ابھی ساتھ سنگت ہاتھ کو ملنے کی عادت نہیں گئی ہے دوسری عادتیں ہم نے نہیں چھوڑی ہیں چھوڑنی پڑیں گی یہ باتیں آج ماتا جی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو پرورتت کرنا ہوگا ساتھ سنگت پانچی بات ہے وہ ساتھ سنگت بہت ہی ضروری ہے ہمارا چرکتر شد اور صاف ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھ جائے ساتھ سنگت چھوٹی سی بات ایک گر سے گلتی کرتا ہے تو ساتھ سنگت بابا جی کے اوپر انگلی چلی جاتی ہے ہم نے اپنے آپ کو شد اور پویتر کرنا ہے یہی باتیں ہیں اور ساتھ سنگت بھگت کی پریواشہ کیا ہے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں بھگتوں کے بارے میں بھگت کی پریواشہ کیا ہے ایک نرنکار پرماتما کے اوپر وشواش کرے اور دوسرے پر کسی پر وشواش نہ کرے ہی اجن جیسے ایک پتی ورطہ اس طریق اسے دوسرے پرش پر نظر تک نہیں ڈالتی ایسا میرا برم گیانی مہاتما میرے سوا کسے دوسرے پر نظر تک نہ ڈالے مگر ساتھ سنگت کئی بار ایسا دیکھنے میں ملتا ہے گھر میں ابھی بھی ساتھ سنگت پوجائیں ہو رہی ہیں وہی کلنڈر لگے ہوئے ہیں وہی کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے نہیں اپنے آپ کو بدلیے ساتھ سنگت صرف ایک گروہ کی آش رکھنی ہے یہ ساتھ سنگت ہمارے ست گروہ ہیں تین لوگ نو خند میں گروہ سے بڑا نہ کوئے یہ سٹیج بر کہا جاتا ہے مگر جب ماننے کی بات آتی ہے تھوڑا ہی دردر ہو جاتے ہیں تین لوگ نو خند میں گروہ سے بڑا نہ کوئے کرتا کرے نہ کر سکے گروہ چاہے سو ہوئے ساتھ سنگت میں آج ماتا جی سامنے ہیں ساتھ سنگت سپیشل طور سے آپ کے چرنوں میں بینتی کر رہا ہوں تم ایک بار ماتا جی کو یاد کرنا ہے ماتا جی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ کے سبھی کام سمپورن ہو جائیں گے ساتھ سنگت ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اپنے کریکٹر اور چریٹر کو بدلنا ہے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے اور بھوٹ کی پریوائشہ کیا ہے اپنے آپ کو چھوڑ دینا ایک نرنکار پر آشا رکھتا ہو اور اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے سیوہ کرتا ہو ساتھ سنگت اکثر ہمارے جتنے بھی میرے سٹیٹس کے لوگ ہیں ساتھ سنگت معاف کرنا میں یہ بات سیدھی سی کہہ رہا ہوں ساتھ سنگت وہ لوگ ہمارے کو اپنے گھر بلاتے ہیں کوئی کھانا کھلاتا ہے کوئی پرشاد چکاتا ہے کوئی کپڑے دان دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی جوتا پہناتا ہے ہم نے کبھی کسی مہاپرش کو کیوں نہیں بلایا ہمیں بھی اپنے گھر پر ان مہاپرشوں کو بلانا چاہیے جو بالکل سیدھے سادے ہیں چھوٹے ہیں ساتھ سنگت کسی طریقے سے ہیں ان کو بلائیے گھر میں ساتھ سنگت اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیے وہ اتنے اتنے ہو جائیں گے اتنا اتنا ساتھ سنگت ان کے اندر بالا آ جائے گا مشن کے کام کے لئے آگے بڑھ جائیں گے یہ کام ہمیں کرنا ہوگا ہم کو ساتھ سنگت یہ تب دائی بھی لانی ہوگی کہ ہم ساتھ سنگت اپنے آپ کو سنت بھگتی میں لے آئیں اور بھگتی کی پریواشہ بھی مہاتمہ نے سمجھائی پٹیالہ بھون کے اوپر کوئی مہاتمہ آئے سادارن مہاتمہ تھے گاؤں کے رہنے والے تھے بھائی عمر سنگھ جی مہاراج نے اٹھایا اور اندر لے گیا کر تالی پالش کر دی صاف کر کر وہاں رکھ دیا ساتھ سنگھ رکھ دیا تو جب وہ اشنان کر کے باہر آئے ساتھ سنگھ لنگے پہر آگئے پتا جی کے پاس مہاراج پتا جی میرا کوئی جوتہ پا کے لے گیا ہے آپ کرپا کر کے میرا جوتہ جا دو یہ جوتہ میرا نہیں ہے کہتا ہے نہیں دیکھو تو صحیح یہ آپ کا ہی ہے یہ باتیں کہنے پہ بلکل چھوٹی ہیں مگر ہم نے کیا کہیں کسی کا جوتہ صاف کیا ساتھ سنگھ دوست نے کی یہ بات ہے اور اندرہنکاری جگت کے اندر سب کچھ ساتھ سنگھ ہمیں کرنا ہوگا ٹریکسیکلی کرنا ہوگا انہوں نے ساتھ سنگھ کیا ہمیں بھی کرنا ہوگا ساتھ سنتے ہیں ہم ساتھ سنگھ بابا جی جا رہے تھے ساتھ سنگھ ایک پتھر پڑا تھا ساتھ سنت بابا جی نے کہا اس پتھر کو ہٹا دینا چاہیے سب ہی چلے گئے تو حضور بابا حردیب سنگھ جی مہاراج نے وہ پتھر ہٹایا ساتھ سنت یہ باتیں سٹیج کی نہیں ہیں بلکہ ہمیں جیون میں دھارن کرنی ہے کہ ہم شد اور پویتر جیون کو لے کر مشن کی ڈیویلپمنٹ میں ساتھ سنت بھاگ دیں اور ساتھ سنت سنت کو پراتھ نکتہ دیں مہا پرشور سنت جنوں ساتھ سنت جہاں بھی سنت ہوتی ہے ہم اوش جائیں پرثم بھگت سنتن کر سنگا سنگت سنگت کو پہلی بھگتی مانا گیا ہے اس لیے ساتھ سنت سنگت کو پراتھ مکتہ دیں اور ہم ساتھ سنت ستگرو بابا جی سے عشیر واد مانگیں اپنے لیے ہے پربو آپ چاہتے ہو بھگت بننا تو ہم بھگت بن جائیں یہی پراتھنا ہے